اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ایمان کس طرح لے کر آیا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ جوان تھے تو جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو فانسی کا حکم ہوا قریش نے ان کو پکڑ لیا تھا سازش کر کے تو جب ان کو فانسی کا حکم ہوا تو حضرت خبیش والوں نے جو ہے وہ پورے اس میں جو ہے بات پھلا دی تھی کہ دعوت ہے ست کے آج ہیں کیونکہ ان کو جو ہے قتل کیا جائے گا یہاں پر ہم مسلمانوں کو یعنی ان کو تو اس میں حضرت سعید بن عامر بھی تھے تو جب آئے تو وہ دیکھنے لگے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کو بھسیٹ کے لیا جا رہا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس شورو گل کے اندر جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے تم جو ہے دو رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے مولت دی دو تو قریش والوں نے ان کو مولت دی دی اب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو کہنے لگے قریش کے جو سرداروں کی طرح مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ میں چاہتا تو نماز لمبی پڑھتا اتمنان سے پڑھتا لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں ڈھر گیا ہوں موت کے ڈھر سے اس لئے میں نے نماز لمبی کر دی اس ویسے جو میں نے نماز سے اپنی لمبی نہیں کری منہ میں اس کو بہت اتمنان نہیں سپڑھتا تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس وقت موجود تھے جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو ان کو فانسے کا حکم تھا لیکن قریش کے لوگوں نے جو ہے ان کو جو ہے کاٹنا جو ہے ایسی زندہ کاٹنا سے رکھ رہ گیا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹنے لگے اور جب وہ سردار کاٹتے ان کے جسم میں کوئی حصہ تو وہ کہتے کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری جگہ جو ہے محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کے جو ہے پاؤں میں جو ہے کوئی کانٹے بھی چپے کہ میں تو ایش سے رہوں اور ان کو جو ہے کوئی کانٹے بھی چپے تو یہ سارا باقی ہے حضرت تو عمر حضرت سید بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرتے کرتے جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے شہید ہو گئے انہوں نے آخری سانس لی اور انہوں نے بدعا دی آسمان کی طرف کہ اللہ تو ان کو گن ایک ایک کو گن اور ان کو وہ چھوڑی ہونی ان کو سزا دیو تو حضرت سید بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسے چلے گا جب وہ مکہ واپس آئے قریش سے وہ واپس آئے وہاں سے تو ان کو جو ہے بار بار یہ خیال آئے جا رہا کہ مرتے وقت بھی جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک ایک جسم کنگ کا حصہ کرتے جا رہے کان ہاتھ لیکن وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ محمد کو جو ہے ایک کوئی کانٹے بھی چوبے اور فانسی کے وقت بھی وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نماز پرنے کے محلد دو یعنی کہ کوئی تو بات ہے اس بندے میں محمد میں یعنی وہ سچا رسول ہے بے شک تو وہ ایمان لے آئے پھر اور پھر وہ مکہ میں آئے قریش کے بیش کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ میں کھلے اعلان کرتا ہوں کہ میں جو ہے ایمان لے آئے ہوں میں تم سے بھر ہی ہوں بالکل اب میرے اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے قریش کو جو ہے وہ کہنے لگے اس طرح جو ہے حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطلب کے وفات تھی ان کا جو شہید ہوئے وہ جو ہے ان کا جو ہے ایمان لانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیکن بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی کہ ہوا یہ کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حماس کا جو ہے گورنر جو ہے وہ بنا دیا گورنر تو وہ بن گئے اس میں وہ منع کر رہے تھے کہ میں نہیں بنوں گا لیکن بارحال ان کو گورنر بنا دیا تو جب وہ گورنر بن گئے تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شام کے لئے جو ہے نکلے تو راستے میں ان کو حماس بھی پڑھا تو انہوں نے حماس کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا جو میں نے مقدر کیا ہے گا اندر اس کے ساتھ تمہارا کیا ہوئے تو انہوں نے ان کو چار ان کی جو ہیں شکایتیں بتائیں جس میں سے تین کے جواب تو حضرت عمر سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیئے تھے تو جب چوتے کی بات آئی تو حضرت عمر نے بولا کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے تو حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ چوتے شکایت تو یہ تھی کہ ان کے سرداروں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں نے حماس کے کہ یہ جو ہیں ان کو جو ہے چانک سے جو ہے بہوشی کے جو ہے دورے پڑھتے ہیں اور یہ بہوش ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ کہنے لگے کہ جب میں مشرک تھا جب میں ایمان نہیں لیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ ہے شہید جب ان کو کیا گیا تو میں جو ہے وہاں موجود تھا کہ جب حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں کچھ نہیں کر سکا اور انہوں نے جو ہے دعا کیتی کہ یا اللہ کہ ان کو گن اور ان کو جو ہے حلاق کریو تو مجھے دھر لگتا ہے کہ کہیں اس وقت سے جو ہے اللہ مجھے معاف کرے نہ کرے یعنی کہ ان کی زندگی کا اتنا بڑا لمحہ گزر گیا اتنا عرصہ گزر گیا ان کو کہ جوانی سے لے کے وہ اپنے جو ہے اس تک پہنچ گیا جہاں تک کہ گوونہ منا دی گیا حضرت عمر کے دور میں لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس واقعے کو نہیں بھولے وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے وہ پھر وہ کہنے لگے کہ جب بھی مجھے وہ واقعہ آجاتا ہے میں مجھ پہ جو ہے بھیوشی تاری ہو جاتی اور میں گر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپسی آئے تھا وہاں پہ وہاں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیہ انہوں کے جو ہے قتل کو دیکھ کے تو میرے دماغ میں بس یہی خیال گھومتے رہتا تھا کہ کہیں جو ہے اس کی دعا جو ہے قبول نہ ہو جائے اور کوئی بجلی نہ آئے بجلی آکے نہ گر جائے مجھ پہ میں مر نہ جاؤں یعنی کہ دیکھیں صحابہ جو تھے وہ مرتے دم تک انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کے جو ہے پیغام کو جو ہے آگے پچایا اور مرتے دم تک جو ہے نبی کا جو ہے ساتھ دیا کہ وہ مرتا ہو گئے جب ان کو پتا تھا ان کو مرنے کا وقت آ رہا ہے اور جب انہوں نے وہ دو رفاتے نماز پڑھی ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے آہ کتنی اعتمینان کیتی ہے نماز میں یہ دو رکتیں یعنی وہ ان کو پتا ہے ان کو پھانسی ہونے والی ہے اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نماز پڑھ لیں نماز کے لیے جا رہے ہیں اور جب ان کو ان کے ایک ایک حصہ کارٹے جا رہا تھا ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تو کیا یہ چاہے گا کہ تیدی جو کا جو ہے محمد ہوتا صلو اللہ علیہ وسلم وہ سب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہوں کہ انہیں کانٹا چوبے اور سوچیں کہ ہم جو ہے ذرہ ذرہ سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ذرہ ذرہ سی باتوں کے اوپر جو ہے ہم بولتے ہیں کہ ماہ سر میں درد ہو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ لے اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا عجر تو جو ہے اللہ ہی جو ہے ان کو دے گا اور ہم تو ان کو تو کوئی عجات دی نہیں سکتا اللہ کے سوا اب ان کا عجر تو جو ہے وہاں پتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے ان کو دنیا میں لگا دیا کہ رضا اللہ تعالی عنہ ورزو من کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں یعنی کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے لئے اپنا سب کو چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے اور جہاں پہ اللہ کی باتیں ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں تو حضرت سعید بن عامر رضا اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کے جو ایمان لانے کا جو ذریعہ بانا وہ حضرت خبیہ رضا اللہ تعالی عنہ ہوتے کہ ان کی وفات جب ہونے لگی جب ان کو شہید کہہ جانے لگا تو جب وہ ان کو فانسی پر لٹکانے کے لئے لگے جا رہے تھے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو رکعت نماز پڑھنے کا جو ہے موقع دو اور جب پھر اس وقت جب نماز پڑھ کے چکے تو کہہ کہنے لگے کہ میں نے نماز اس لئے لمبی نہیں کری کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں ڈھرگیاں موست ہے میں چاہتا تو لمبی کرتا اس کو اتمنان سے پڑھتا اب یہ سن کر جو ہے سردار جو ہے مکہ کے جو ہے قرآش کے وہ اور ان کو بست آیا تو وہ ان کو فانسی کے بچے ان کا ایک ایک حصہ کارڈنے لگے جس ان کا اور ان سے کہتے کہ کہ تو یہ چاہے گا کہ تیج جو ہم محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ وہ کہتے کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کے پیر میں جو ہے کانٹہ بھی چکے تو آپ وہ محبت سوچیں نبی کے لئے ان کے دل میں کہ کیا محبت تھی کہ مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولے ہو اور پھر یہی جو ذریعہ ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایمان لانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا یہ عالی واقعہ تو وہ کہتے کہ میرے دماغ سے یہ بات آج تک نہیں نکلتی کہ ان کو جو ہے میرے سامنے جو ہے شہید کر دیا ہمیشہ ڈھر رہا تھا ہے کہ وہ بدعوہ قبول نہ ہو جائے اور مجھ پہ جو ہے عذاب نہ آ جائے کیونکہ میں بھی موجود تھا جب انہوں نے آخری وقت میں آخری سانس لینے سے پہلے جب انہوں نے بدعوہ کری اللہ کی طرف کہ اللہ تو ان کو گن ایک ایک کو گن اور ان کو ہلاک کر تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں جب بیٹھا ہوا ہوتا تھا ملکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آجاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی بجلی مجھ پہ آگے گر جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور یہ باقیہ جو ہے ان کے ایمان لانے کے ذریعے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر آپ اگر اللہ کی دین کے لئے کچھ کر رہے ہیں تو آپ خالی حاج جو ہے زائے جائیں گے آپ کا کوئی ایک بھی عمل جو ہے نا کسی کے سیدھے راستے میں آنے کا جو ذریعہ بن سکتا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کا کون سا عمل جو ہے کس کو ہدایت دے اللہ آپ کے ذریعے کس کو ہدایت دے سوچیں آپ کہ حضرت جب ایک صحابہ کا واقعہ آئے کہ ان کی وفاظ سے ایک دوسرے صحابی وہ ایمان لے کر رہے ہیں تو ہمیں انہی کو فالو گنے اللہ کی نبی اللہ تم میرے کسی بھی صحابی کو فالو کر لے تم سے جاستے پہ پہنچاؤ گے تو جب اللہ نے ان کو ضائع نہیں جانے دیا تو آپ کو کس جانے دیا جبکہ آپ کو اللہ کی نبی نے بولے ہم تو ان کے بھائی ہیں اللہ کی نبی نے بولا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا تو صحابہ نے فوراں کہا وہ چھوکے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو انہوں نے بولا نہیں تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہو نہ میرے رب کو دیکھا ہو پھر بھی ایمان لائیں گے وہ ہیں میرے بھائی یعنی وہ ہماری بات کر رہے تھے اور وہ آخری دور میں آئیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کس کے لئے دعایت کا ذریعہ بن جائے آپ نہیں جانتے یہ تو اللہ ہی جانتے اور اگر آپ کو اللہ کے آخرت میں اتنا کچھ دے گا اللہ کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے انسان جو یہ بولتے کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی قیامت کے لئے جب اللہ انسان جو دعائیں کرتا ہے اس کی دعا جو لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی جب قیامت کے لئے بندہ آئے گا جب اللہ اس کو اس دعا کے بدلے جو دے گا اسی کے دعا قبول نہیں ہوئی تو اس دعا نا قبول ہونے کے بدلے میں اللہ جو اس کو دے گا تو وہ دعا کرے گا اس کو کہے کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی اللہ اس کو یہ کہے گا یہ دے گا انہم تو وہ شخص کہے گا کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی آپ اللہ سے توبہ کریں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں پر آپ ہی مانگیں اس سے آپ کا کون سا عمل کس کو ہدایت دے دے اللہ بہتر جانتے اللہ خیر اللہ حافظ